موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات اب کیا ہوگا کہ ایک اور شو کے ساتھ آپ کا میزمان خورم سین حضر خدمت ہے ہمارا آخری شو ہمارے ڈیکوڈڈ سریز کا حصہ تھا جس میں ہم نے جنرل اسد دورانی کے ساتھ ایک بڑا سنسنی فیلز انٹرویو کیا آپ کے اس انٹرویو کی پر زیرائے کا بہت بہت شکریہ اور اس پہ ہمیں بہت ساری آرہ ملی آج کا ہمارا یہ شو ایک ریگلر شو ہے جس پہ ہم پاکستان میں ہونے والے سیاسی حل چل گفت و شنید کریں گے ہم اس کو کافی دنوں سے اگنور کر رہے تھے لیکن جس جانے بھی جا رہے ہیں ضروری ہے کہ اس پہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں آنے والی خبروں ہونے والے زمنی الیکشن اور سنڈ الیکشن پر ہمارے ساتھ تجزیر کے لیے ایک اور بار موجود ہیں بہت شکریہ اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں اس ملک کے تمام نوجوان نوجوان آنے ملت پاکستان کی وہ بڑی اس کے بارے میں معلومات جاننا بھی چاہتے ہیں اور فکر مند بھی ہیں لہذا یہ جو زمنی الیکشنز ہوئے اس میں ہوا کیا پی ایم ایم این اپنی سٹرانگ ہولنگ سیٹس ہار گئی پی ڈی ایم نے مل کے ایک ساتھ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے نمبر کو ہرا دیا اور جو کہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی یہ اس میں پھر پی ایم ایم این نے کرپشن کے الزامات لگا ہے پی ٹی آئی نے کرپشن اور میس بیلٹنگ کے الزامات لگا ہے یہ ہوا کیا یہ داستان ہے کیا میں سوچ رہا تھا کہ دور حضر میں دور جدید میں تبدیلی کے بعد کچھ ایسے انصر ابر کر آئیں گے جس میں کچھ اصول پرستی نظر آئے گی جس میں کچھ پاپولارٹی نظر آئے گی جس میں کچھ فیرنیس نظر آئے گی لیکن اب تو محسوس ہو رہا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی ہے آپ نے چیدہ چیدہ باتیں کی وہ میں بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے الیکشن کے معاملات میں اس ملک کے ہمارے نوجوان نسل کوئی خاص طور پر جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا ایون اپر میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت ہی اس سے ناؤمید ہو چکے ہیں میری بہت انٹریکشن ہوتی ہے یونیورسٹریز میں کالیجز میں جب نوجوانہ نے ملد ہمارے یوت جو کہ اس ملک کا ایک سو بیس ملین کی پاپولیشن ہے اور جس نے موجودہ حکمت کو بڑی پذیرائی دی تھی لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی امیدیں بھی برعاور نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں کرپشن الیکشن ایکسٹارشن لینڈ اور ڈرگ مافیا پولیٹکس یہ ہمیشہ وطیرہ رہا ہے سیاست کا ہمارے ملک میں جب میں یہ بات کی تو اس پہ میں تھوڑی سی تفسرہ کرنا چاہوں گا آپ دیکھیں کہ جو ٹکٹ ملتے رہے ہیں ماضی میں یا حال میں بھی میں نام لے کی بھی بتا دوں گا آپ کو حال میں جو ٹکٹ ملے ہیں ماضی میں یا حال میں وہ ہمیشہ اس کا طریقہ کار وہی رہا ہے جو پیسے والے لوگ ہیں جو آسودہ لے لوگ ہیں اس وقت جو لانکا نے اسے ٹکٹ دیا جا رہا ہے پیٹی آئی ٹکٹ دے رہی ہے اسی طرح پی ایم ایل اینڈ جو ٹکٹ دے رہی ہے اسی طریقے سے پیپلز پارٹی جو دے رہی ہے ماضی سوائے ایک دو ٹوکن کے جو کہ وہ دکھلاتی ہیں کہ جی ہم خاص طور پر اپنے کسی جیالے کو دے دیا لیکن سندھ کی حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون جو پیٹی آئی نے اس دفا ٹکٹ دی ہے اس میں تقریبا کروڑ ہاں جو تارپ پتی خرپ پتی لوگ جو کہ تھکے دار لڑکانے سے ایک بہت بڑا تھکے دار اس کو ٹکٹ دیا گیا سینٹ کے الیکشن سی بات کرنا ہے میں زمنی الیکشن پہ بھی آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ میں آپ کو دس سیٹوں پر زمنی الیکشن ہوئے ہیں میں بھی بتایتا ہوں لیکن اس وقت میں اوورال جو ماحول ایک پاکستان میں شروع سے بنا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کروڑوں روپے کے حساب سے چل رہی ہیں معاملات سینٹ میں بھی مجھے کوئی ایک آدمی صرف ایک آدمی بتا دیا جائے جو کہ کسی متوسط طبقے سے اور جس کے پاس پیسے جائز پیسے ہیں جس کو کہ ٹکٹ اتنے پیسے ہیں کہ بغیر پیسوں کی اس کو ٹکٹ مل جائے بغیر خرچ کیے ہوئے لوگوں نے اسلام آباد میں بڑے بڑے بنگلے لے کے وہاں ایشو اشرت کے وہاں پیمانے گرم کیے ہوئے ہیں تاکہ جو کوریڈور آف پاور میں لوگ ہیں وہ خوش رہیں ہر دور میں رہا ہے اور اس دور میں بھی وہ چھپا نہیں ہے دیفنس میں چلے جائیں لاہور چلے جائیں کراچی چلے جائیں جو حالات ہیں وہاں لوگوں نے اتنے پیسے کرپشن کے ڈرگ مافیا کے لینڈ مافیا کے لینڈ مافیا پہ آپ نے پروگرام پہلے بھی کیا ہے اور اس میں اتنے پیسے آ جاتے ہیں لیگل جس کی وجہ سے الیکشن میں پیسوں کا ایک جو باوصول آدمی جیسے عمران خان بہت باوصول آدمی باوصول آدمی اور باوصولیت کو ہی پرچار ہوتی رہی لیکن منظرنامے پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے مذہب سے یہ سب ہو رہا ہے یا جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سسٹم جب کرپٹ ہو تو ایک انسان پردہ واحد کسی حد تک تبدیلی لاسکتا ہے مکمل تبدیلی نہیں لاسکتا تو یہ اس کا شامسان ہے یہ بالکل یہی بات ہے جو ایک مگڑی کے جالے میں جکڑی ہوئی پورا ایک سسٹم ہے اس میں عمران خان اگر اپنے تقدوں کر بھی رہا ہے تو اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے چاہے وہ کرپشن کو ختم کرنے میں ہو چاہے وہ گورننس کو امپروو کرنے میں ہو چاہے وہ لوگوں کو مہنگائی کم کرنے میں ہو چاہے وہ ایکانومی کو بڑھانے میں ہو چیزیں سامنے نہیں آئے ایک عام آدمی مزید پستہ چلا آ رہا ہے اب آجیں آپ زمنی انتخابات میں زمنی انتخابات کے صرف آپ نتائج دیکھ لیں تقریباً دس جگہوں پر زمنی انتخابات ہوئے ہیں ان دس جگہوں میں سے آپ اگر مثال لے لیں جو نوشیروں کا جو بلکل پکی سیٹ تھی پی ٹی آئی کی اس میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلاف ہر پارٹی میں اندرونی اختلاف بھی ہوتے ہیں کوئی شک نہیں ہے تو وہ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں بیٹے صاحب بھائی بھائی نے ان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف مہم سلائی جب جو خود وزیر ہے پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات اپنی جگہ لیکن جس طریقے سے پہلے ووٹ دیئے گئے وہ ووٹ اب اس طریقے سے ووٹ نظر نہیں آئے اس دفعہ اس کی بہت ساری وجہوات ہیں اندرونی اختلافات ایک وجہ ہے لیکن مہنگائی دوسری وجہ ہے لوگوں کی ناومیدی تیسری وجہ ہے اسی طریقے سے دیکھیں حکومت وقت جو بھی ہو وہ حکومت وقت کا سی تھار جانا جس کا میں ابھی ویڈہیلڈ کر دیا گیا ہے جو خبریں آئی ہیں خورم وہاں سے وہ بڑی دل دہلا دینے والی خبریں ہیں بیس پولنگ سٹیشنز کے پریزرڈنگ افسر ہی مسنگ ہو گئے اور جب کئی گھنٹوں کے الیکشن کمیشن ڈونڈ رہا ہے الیکشن کمیشن ایک کانسٹیوشنل دارہ ہے تمام ادارے الیکشن کے معاملات میں چاہے وہ چیف سیکٹری ہو چیف سیکٹری کے نیچے جتنے بھی ارگنائزیشن ہے آئی جی ہو اس کے نیچے جتنی بھی ارگنائزیشن ہے وہ سارے الیکشن کمیشن کے کمیشنر کے آثارٹی تو اس میں یہ ہوا کہ بیس پولنگ سٹیشنز وہ اس کو کوئی آسمان آسمان کھا گئی یا زمین نکل گئی آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے اس معاملے میں میں اندر کی خبر دے رہا ہوں الیکشن کمیشن جو ہے ارگنائزیشنر وہ آئی جی کو فون کرتا رہا آئی جی فون پر نہیں دستیاب رہے چیف سیکٹری نے ایک دفعہ فون اٹھا کے اس کے بعد وہ دستیاب نہیں باقی کمیشنر ڈی سی سارے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو بیس پولنگ سٹیشن کی پریزائیڈنگ آفسرز ہیں ان کو منپلیٹ کیا گیا اور پھر نمیدار ہوئے صبح کے وقت وہ نمیدار ہوئے کوئی دھوندکا بہانہ کوئی کہتا تھا کہ میرا چشمہ جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا تو میں دیکھ نہیں سکا گلتی کو کوئی کوئی اور بہانے کر کے اور ایک گاڑی میں پھر واپس آگئے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشنر نے اس دفعہ پہلی دفعہ کئی برسوں میں ایک جو پریس لیز دی ہے وہ پڑھنے والی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گڑھڑ ہوئی ہے جہاں کے مسلم لیگ لون کی اکثریت کا زیادہ چانسز تھے پچھلے الیکشنوں کو اگر دیکھتے رہے تو تو بہرحال ایک وہ سیٹ آر گئے اسی طریقے سے دس جگہ نہیں تو کیا ان سیٹوں میں سے پنجاب کی سیٹوں میں سے کتنے پی ایل ایم نواز کے پاس تھی اس میں سے کتنی انہوں نے ہاری کتنی جیتی ہیں یہ نہیں اس سے دوسری بات ہے جو حکومت وقت جیسے پنجاب میں حکومت کی ٹی آئی کی ہے وہاں وزیر آباد کی سیٹ ہار جانا وہاں ڈسکا کی جو ہے ابھی متزلزل ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اسی طرح وہاں گجران والا کی سیٹ اسی طرح وہاں جو ہے اس کے علاوہ سیالکورٹ کی سیٹ یہ ساری سیٹیں جو ہیں اس پر مسلم لیگ کافی حاوی رہی اور جیت گئی کافی ساری سیٹیں اسی طرح نوشیروں میں لیکن سر تنجاب میں ساری سیٹیں جو مسلم لیگ میں نواز کے پاس پہلے ہی تھی وہی سیٹیں وہ جیتے لیکن میں تو آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں الیکشن کے پاکستان میں سر سالوں میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے چاہے اس سے پہلے کسی اور نے سیٹ جیتی ہو وہ سیٹیں وہ نہیں ہارتی ہے حکومت وقت وہ نے ان ان کانسٹوینسی میں بہت کام بھی کیا ہوتا ہے کچھ مینو پلیٹ بھی کیا ہوتا ہے اس لحاظ سے لیکن اس دفعہ اب رہا کے ڈیفرنس کتنا ہے اگر آپ دیکھیں تو سیال پورٹ کی سیٹ میں اگر آپ ڈیفرنس دیکھیں تو وہاں بھی خاصا ڈیفرنس ہے پچپنہزار نو سو پچانوے جو ہے وہ سیال پورٹ میں لی ہے پرومنشل اسیمیڈی کے اس میں جو جیتا ہے نواز نے اور اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے کم سیٹیں جیتی ہیں اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو دیکھیں آپ ملیر میں وہاں انہوں نے پی ایس ایٹی ایٹ میں سیٹیں جیتی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ سانگڑ میں دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیٹ تھی پہلے بھی لیکن جیڈی اے پورے نو پارٹیز کا مدے مقابل ہو کے پیپلز پارٹی پرسیڈی جیت گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اور کافی ڈیفرنس سے جیتی ہے جسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ضرور لوگ جو ہیں اس میں مایوسی نظر آئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو یا پرفارمنس ہو یا باقی چیزیں ہوں یا پارٹی کے اپنے معاملات ہوں اس کی وجہ سے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں سینٹ میں جو لوگوں کو جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے بڑے آسودہ لوگ ہیں اور ان کے گراس روٹ لیول پر اتنی پذیرائی نہیں ہے جو نظریاتی لوگ ہیں دوبارہ پیٹی آئی نیجورسیٹیں دینی ہیں خاص طور پر ان کو اگنور کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں ایک کاؤنسل بنا لی ہے سینٹ میں پیٹی آئی کے لیاقت جتوئی اور واقعی بہت سارے لوگ ہیں ان کو ملا کر اور اس کاؤنسل نے ابھی اپنی بہت ساری ریزرویشن بھیج دی ہیں امران خان کو جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ بڑی امید تھی کہ اصولوں کی سیاست شروع ہو جائے گی وہ اصولوں کی سیاست نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹکٹ دینا شروع کر دیں خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں پارٹی کے لیے اگر ہم بات کریں زمنی الیکشن کی پہلے دس سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں پنجاب میں تھیں کتنی سند میں کتنی کون سی آپ کے پاس اس کا بریک اپ ہے جی میرے پاس بریک اپ اس کا ہے پنجاب میں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس کی پی ایٹی ایٹ سند میں ہے ملیر میں اسی طرح پشین میں سیٹ جو ہے وہ بی پی پی بی ٹوینٹی پشین میں ہے این اے سیمٹی فائی سیال کورٹ میں ہے اور جو ہے گجناوالا میں پروونشل سیٹ فپٹی ون ہے اسی طریقے سے جو ملیر میں ایک اور سیٹ ہے اسی طریقے سے سانگڑ میں پورٹی تھری سیٹ ہے مطلب اس سے آپ کے ناظرین بور ہو جائیں گے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سند میں سیٹیں پیپلز پارٹی نے ساری ریٹین کی ہیں امید تھی کہ پی ٹی آئی زیادہ کام کرے گی اور ایک آدھ سیٹ کو نکال جائے گی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو جی ڈی اے کی پوری قبط حاصل تھی نوجبات پارٹیوں کی قبط حاصل تھی پنجاب میں حکومت وقت پی ٹی آئی کی سنٹرل میں پنجاب میں امید تھی کہ وہاں سے وہ سیٹیں نکال جائیں گے وہاں سے آ رہی ہیں اسی طریقے سے جو بتانے کی آپ کے ناظرین کو بات ہے کہ وہ نوشرا سے جو کہ ان کی بڑی پکی پکائی سیٹ تھی وہاں سے وہار گئے ہیں تو اس سے یعنی پذیرائی کم سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی امیدیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جب امیدیں کم ہو جاتی ہیں تو پھر ایک سسٹم سے بھی امید اٹھنا شروع تو یہ بات تو پی ٹی آئی اپنی سیٹیں بھی کچھ ہار گئی اور کچھ سیٹیں پنجاب سے تو اس نے جیتی ہیں جو کی پی ایم ایم لنواز کے پاس تھی جس پہ دھانلی کے الزمات لگ رہے ہیں ایک سیٹ ہے جس پہ سیالکورٹ کی جس پہ دھانلی کے جو کی ویڈھلٹ ہو گیا آگے جا کے اس کا جب آئے گا باقی جو ریزلٹس آ گئے ہیں وہ پی ایم 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 نے جو ساری سیٹ تھی اپنے ریٹین جہاں پی ایم 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 نے بھی سیٹیں ریٹین کی ہیں اور پیپر سپارٹی نے بھی سیٹیں ریٹین کی پی ٹی آئی جو ہے ہاری ایسی پھر دھانلی تو نہیں کی اگر دھانلی کرتی پی ٹی آئی تو جی چکی ہوتی یہ ساری سیٹیں نہیں بات دھانلی کی اس میں دھانلی کی بات بھی یہ بلکل ایک بہت صحیح آرگومنٹ ہے کہ اگر الیکشن جہاں جیتی ہیں یا ہارے ہیں لوگ وہاں ماں سوائے ڈسکا کے کوئی اور الیکشن ڈسپیوٹ بھی نہیں ہوا کیونکہ مارجن بہت زیادہ تھا ڈسکا میں وہ نیک ٹو نیک چل رہا تھا جس لیے وہ ڈسپیوٹ ہو گیا باقی جگہوں پر تو ڈسپیوٹ بھی نہیں ہوا یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی اور دوسری سب سے بڑی بات کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے کیا وہ اس نے دھانلی کرنے کی کوشش کی الزام یہ ہے کہ ڈسکا میں یہ جو بیس پریزائیڈنگ آفسر ہیں اس کو بلکہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ایک پریزائیڈنگ آفسر کہہ رہا ہے کہ مجھے سپیشل برانچ کے لوگ آئے ہیں وہ گاڑی میں انہوں نے کہا ہماری بیٹھو الیکشن کمیشن کے گاڑی میں نہ بیٹھو اور اس کو ہمیں جو ہے وہ ایک ساتھ لے گئے ہیں اور پھر ایک ساتھ چھوڑ گئے اس بیٹھ میں جو بھی منپلیشن ہوئی ہے تو جہاں منپلیشن ہوئی ہے اب آج کل کی میڈیا میں آج کل سوچل میڈیا کا دور ہے وہاں چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں جہاں نہیں ہے وہاں آپ کی بات صحیح ہے فیر طریقے سے ہوئی ہے لوگ جیتے ہیں اور جیتے ہیں تو پتہ پڑ گیا پاپلریٹی کا پیٹی آئی اپنی لیس پاپلر پوائنٹ کے شہن مہو لیکن جو شریف خاندان پی ایلیون پہ جو کرپشن کلزماتے وہ اپنی جیگہ موجود ہیں اور پی 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 جو پورا صند کھا گئی وہ واضح طور پہ تو یہ تو بلکل لیکن عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے تو عوام کی مرضی عوام مزے کی بات یہ ہے مزے کی بات یہ ہے فورم کے لڑکانے سے جس شک کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے وہ پیپلز پارٹی میں اس نے عربوں روپے بنائے ہیں ٹکے لے کے اور اب عربوں روپے خرچ کر رہا ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے میں یہی آپ کے ناظرین کو بتا رہا ہوں اب سینٹ کی بات کر رہے ہیں جیہا پی ٹی آئی سینٹ کی الیکشنز کی آتے ہیں سر سینٹ کی الیکشنز میں تو ایک الگی ماجرہ لگا ہوا ہے وہاں پہ تو بولیاں لگ رہی ہیں اور سر سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر جمع ہوئی ہیں کہ لیکن ایک بات تو واضح ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی جماعت نے کہا کہ جی شو آف ہینڈ سے آپ کرائیں یا ڈائریکٹ نیم کے ساتھ بیلٹنگ ہو تو مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن اس کی مخالفت تو ساری پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جماعت تو نہیں کی تو صاف ستری سیاست عمران خان نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اس میں اس میں دو آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دسمبر میں سپریم کورٹ کو رجوع کیا گیا ایک صدارتی کمیونکیشن ریفرنس کے ذریعے کہ جی آپ اس میں رہنمائی کریں لیکن ابھی سپریم کورٹ میں وہ پروسیڈنگ چل ہی رہی تھی کہ ایک آرڈیننس آ گیا جس میں کشو آف ہینڈز کا سلسلہ کر دیا جو کہ دوبارہ ذرا چیلنج بھی ہو گیا تو اب یہ ہے کہ جب تک یہ چلنج کرنے والے جو ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں پی 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 نواز اور باقی دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ان کو مسئلہ کیا ہے شو آف ہینڈز سے جو کرپشن ختم ہو جائے گی یا وہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں کیا وہ خریدنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو سینٹ الیکشنز کے لیے دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں اس کا تو میں تذیہ دے سکتا ہوں لیکن مجھ جیسے تذیہ نگار اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ والا جو اس دفعہ پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی وہ بہتر ہے لیکن جو دوسری طرف سے بات یہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے یعنی کہ اپوزیشن کے طرف سے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنی دراریں پڑ گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز اور ایم این اے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کی ان فائٹ کی وجہ سے انہیں یعنی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیں گے اس لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہوں تاکہ لوگ سیکرٹ ووٹ میں چھپ کے اسے کسی اور کو ووٹ نہ دے دیں یہ ہے دوسری طرف سے دوسروں کو ووٹ نہ دے دیں ہاں کیسے لیکن بھی یہ دونوں چیزوں میں وزن ہے لیکن اس وقت جو آپوزیشن ہے وہ یہ تہہ رہی ہے لیکن اگر آپ بات پڑھے لکھے لوگوں کی بات کریں آپ سلجے ہوئے لوگوں کی بات کریں تو یہ چیز سیکرٹ نہیں کیونکہ دنیا پاکستان میں عرب ہا خرب ہا روپے کی اس معاملے میں لیندین ہوئی ہے اگر آپ تمام سینٹ الیکشنز کو نکالیں اور تجزیہ کریں یا اس پہ کوئی کممیشن بنائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ وہ شو آف ہینڈز کر کے اس کرپشن کو ختم کرنا چاہتی ہے اگر دوسری بات درست نہیں ہے تو جو میں نے ابھی ذکر کی کہ شو آف ہینڈز کیوں کیا جا رہا ہے اور اگر کرنے ہی تھا دونوں آرہ سامنے آ جائیں گی ناظرین کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کیا لیکن امریکہ کے اندر بھی سارے الیکشن شو آف ہینڈز سے ہوتے ہیں یا ڈائریکٹ بیلٹنگ سے ہوتے ہیں جسے جتے سینیٹر ہوتے ہیں یا کانگریس میمبرز ہوتے ہیں ساری عوام کو پتا ہوتا ہے کیا کیا دعا کریں کہ ہم اس سے سٹیج پر پہنچ جائیں اپنے نظریاتی اور اپنے فکری جمہوریت کے مددہ پاکستان میں چھلیتے ہیں کہ ہم امریکی جمہوریت دیتے ہیں تو اس کی سارے حصول کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ کرے ایسے ہی ہو پی 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 اور پی ایل ایم این والے جو کہ اپنے جمہوریت اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو آگے چل کے لیکن جو حقیقت ہے وہ مختلف ہے جو باہر ہو رہا ہے دنیا میں وہ سے مختلف ہے ہم دعوے دار بڑے بنتے ہیں لیکن ابھی ہمیں ٹائم لگے گا اس میں وہ ناؤمید نہیں ہونا چاہیے ہمارے نوجوان بڑے جذبی کے ساتھ سشار ہیں صرف کسی اچھے لیڈر کی ضرورت ہے کسی اچھے نیٹورک کی ضرورت ہے ملک میں تو چلیں یعنی کہ لیکن آپ کو آخر میں پی ٹی آئی یہ سہرہ تو دینا پڑے گا کہ اس کرپشن کے خاتمے کے لیے انہوں نے پورا اقدام اٹھایا اگر اس کے لیے ٹو تھرڈ میڈیوٹی کی ضرورت ہے تو اس میں اور وہ اپوزیشن کی جماعتیں اس کرپشن کو قائم رکھنا چاہتی ہیں پی ایل ایم این اور پی 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 تو پھر یہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ نہیں ہے ملکل یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے اس معاملے میں اگر وہ ڈر کے نہیں کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیک نیتی کیونکہ شروع سے وہ کہتے تھے کہ اس میں وہ کر رہے ہیں اس طرح کے یہ اس میں کرپشن ختم ہو لیکن جو ٹکٹ دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے طرف سے بھی وہ جن لوگوں کو دیے گئے ہیں ان کا بیکراؤنڈ اگر چیک کیا جائے تو وہ کرپشن کے ذریعے ہی انہوں نے جس مقام پر پہنچے ہیں وہ پہنچے ہیں اور جتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ اپنے ٹکٹ لینے کے لیے نیٹورکنگ کے لیے اور واقعی معاملات میں تو چیزیں بڑی عجیب علجی ہوئی ہیں کوئی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کس قدر روپ ہے یاروں کے کہ خوف آتا ہے سرے میں خانہ جدہ اور سرے سرکار جدہ یہ تقریریں جو آکے کرتے ہیں ہمارے لیڈران وہ جو کرتے ہیں وہ مختلف ہے اور جو آن گراؤنڈ آکے کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو پپرس پارٹی ہو یا نواز ہو لیگ ہو تو اس میں یہی سلسلہ ہے کہ لوگ بے حقوق بن رہے ہوتے ہیں باقی نیٹ ورک تو تقریباً جا کے وہی چھا جاتا ہے آکے وہ مافیا نمہ نیٹ ورک مافیا اور نیٹ ورک اور منافقت کی سیاست امید ہے کہ پاکستان میں ہتم ہوئی اور بہتری کی آسان نمودار ہوں گے ہمارے شکل کیونکہ پاکستان میں پاکستان میں خورم پاکستان میں کوئی خورم کسی چیز کی سزا نہیں ہے اگر جب بھی پاکستان میں اس قسم کی حرکتیں الیکشن میں یا بیسے ہوتی رہی ہے اور دھن کا جو ریل پیل رہا ہے اگر اس کو کسی سٹیچ پر بھی چیک کیا جاتا تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور آج بھی اگر کوئی کوشش کرے اور پھر آگے آنے والی نسل شاید اس سے فیدہ ہو کیونکہ آج کل تو حالات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دھن کے ہاتھوں بگ گئے ہیں سبھی دھن کے ہاتھوں بگ گئے ہیں سبھی اب کسی جرم کی سزا ہی نہیں چاہے آپ لیکن کو دیکھ لیں تو اگر میں آخر میں ایک اور سبجیکٹ ہو جائے گا لیکن آخر میں میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں ہوا کہ اگر یہ کہیں کہ جو یہ اہہ اہہ کیپٹلس ڈیموکریسی جو سرمایہ داری جمہوری نظام جس پر امریکہ قائم ہے اس کی ورس فارم پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوا کیونکہ سرمایہ دارا جمہوری نظام امریکہ میں بھی بہت شدید طور پر انڈر کوشن ہے اس وقت جی ہاں اگر اس اس ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اور اس انداز میں کریں تو اتنا ہی نقصانات ہوگا جتنے امریکہ میں ہیں ہمیں اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہم جو ہے جو پر اس سے وزادہ کرپ فارم امپلیمنٹ کیا ایسے ہی ہے ایسے ہی چلیں تو پھر ہم ذکر کریں گے اسی سے جڑے ہو ایک سلسلے امار زبیری صاحب کی سزا کے حوالے سے بھی اپنے شو میں اس پر ایک الگ شو رکھیں گے ایک امڈی کی نیشات پاکستانی امیانشر کیپیٹلسٹ جن کو ایک بارہ سال کی فار سزا سنائی گئی فار اللیگل فنڈنگ ٹو ٹرمپ کیمپینز تو اس داستان کو بھی جمیل صاحب آپ کے لئے خوبصورتی سے بیان کریں گے ممکن ہوا تو ہمیں مارزباری صاحب کو بھی اور اس کے پیچھے کیا پولیٹیکل محرکات ہیں جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کس طرح کس کو پسند نہیں کرتی اور کس طرح سزا دیتی ہے ہم اس کا ذکر کریں گے اس شو کے لئے ہمارا کام جاری ہے اب تک کے لئے ہماری ساتھ اور ہماری باتیں سننے کا بہت شکریہ اگلے پروگرام کے لئے تک کے لئے اللہ حافظ